سعید انساری یہ تصویریں ہیں اس مارچ کی تیاری کی کانگریس سدیکش سونیا گاندھی اپادیش راہل گاندھی اور تمام نیتا کانگریس کے مہاں جڑ چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا کانگریس دلی پولس کا یہ آدیش مانے گی کیونکہ دیش میں بڑھتی اصحیشنوطہ کے خلاف کانگریس بس اب سے کچھ ہی دیر میں کانگریس سدیکش سونیا گاندھی کے نیترتو میں سنست بھون سے راشترپتی بھون تک کے لیے ایک مارچ کر رہی ہے سونیا کے نیترت میں یہ دل راشترپتی پرڑا مکھرجی سے ملاقات کرے گا اور راشترپتی پرڑا مکھرجی سے ان کی سمویدھانک شکتیوں کا استعمال کر کے اصحیشنوطہ کے ماحول کو ختم کرنے کی اپیل کرے گا آئی ایس وقت ہم آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں اشوک سنگھل ہمارے سب واد داتا ہمارے سات مارچ جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہیں سے جڑے ہوئے ہیں اشوک کیا تیاریاں ہیں کیا سندیش ہے اس مارچ کا اور راشترپتی سے کس طرح کی کیا اپیل کانگریس آج کرنے جا رہی ہے سہید چار بجے یہ مارچ شروع ہوگا سونیا گاندی راہل گاندی کانگریس ورکنگ کمیٹی کے جنرل سیکریٹیز تمام بڑے بڑے لیڈرز یہاں پہنچنا شروع ہوگا ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے باہر جماوڑا لگیا ہے نیتاؤں کا سکیورٹی فورسز پورا تینات کر دی گئی ہیں تھوڑی دیر میں یہاں سے شروع ہو کر راشترپتی بھون پہنچیں گے راشترپتی کو گیاپن دیں گے اور جو دیش میں ایس این سلطہ کی محول بنا ہوا ہے کانگریس کا ایک کہنا ہے کہ تمام سائنٹیسٹ ہیں آرٹیسٹ ہیں تمام لوگوں نے اپنے آوار واپس کر دیا لگ رہا ہے کہ دیش میں محول ٹھیک نہیں ہے اس کے بارے میں راشترپتی کو کچھ کرنا چاہیے اس کو لے کر کے گیاپن یہ لوگ راشترپتی کو سومپیں گے اشوک آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے جیسے یہ مارچ شروع ہوتا ہے ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے آپ سے بات چیت لگاتار کرتے رہیں گے مارچ کے تیاریاں پوری ہو چکی ہیں بس اب سے کچھ ہی دیر میں جس طرح سے اشوک ہمارے سب واد داتا نے بتایا ہے کہ چار بجے مارچ شروع ہو جائے گا لیکن بی جے پی اس کا ویرود بھی کر رہی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ہمارے سب واد داتا جیتیندر نے مارچ شروع ہونے سے پہلے وہاں کا جائزہ لیا ورطمان راجنیتک پرسیتیوں اور دیش میں بڑھ رہی آسہی سرطہ کی اس ستی کو لے کر کے کانگریس ادھیکش سونیا گاندھی اور کانگریس کاری سمیتی کے سدس سے آج سنسد بھون سے لے کر کے راشترپتی بھون تک مارچ کریں گے جوانوں کو تینات کیا گیا ہے اس کے علاوہ دلی پولیس کے بھی جو جوان ہیں ان کو تینات کیا گیا ہے دلی پولیس کے الگ الگ جگہوں سے ٹیمیں یہاں پر بلائی گئی ہیں اور سرکشہ بیوستہ یہاں پر چاکچوبند کر دی گئی ہے اس کے علاوہ فائر بریگیٹ کی گاڑیاں بھی بلائی گئی ہیں وجرباہن بلائے گئے ہیں اگر یہاں پر کوئی بڑے اسطر پر پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کو ہراست ملے کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیا جائے گا جس طریقے سے اسحیشنٹا اور ورطمان راجنیتی پرسیتیوں کو لے کر کے وپکش سرکار کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے حالانکہ سرکار نے اس پورے مسئلے پر جواب دیا ہے اور سرکار نے یہ کہا ہے کہ دیش میں اسحیشنٹا کا ایسا کوئی ماحول نہیں ہے خود پردھان منتری نریندر موڈی نے بھی اس پورے ماملے کو لے کر کے کانگریس کو ہی کٹ گھرے میں کھڑا کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 1984 کے دنگو کے بعد جس طریقے سے اسحیشنٹی بنی تھی کیا اس ماحول کو کانگریس نہیں دیکھتی ہے ہمارے اوپر اس طریقے کا آروپ کیسے کانگریس پارٹی لگا سکتی ہے ان تمام چیزوں کو لے کر کے بڑے اسطر پر پکش اور بپکش کی طرف سے سوال اٹھایا جا رہا ہے لیکن آج یہاں پر سرکشہ ویوستہ بڑھا دی گئی ہے کانگریس کے جو بڑے نیتا ہیں خود کانگریس پریسیڈنٹ سونیا گاندھی سنسط بھون سے لے کر کے راشتپتی بھون تک مارچ کریں گی اور اس دوران اپنے تمام وندوں کو جنتا کے بیچ میں رکھیں گی ڈلی سے کامرامین سیدھارت کے ساتھ جیتینر سنگھ آج تک ہمارے سب واد داتا وہاں جائزہ لے رہتے بس اب سے گشی دیر میں مارچ شروع ہونے والا ہم آپ کو سیدھے لیے چلیں گے اشوک سنگھل ہمارے سب واد داتا وہاں پر موجود ہیں لیکن بی جے پی نے پلٹ بار کیا ہے اس مارچ پر وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح سے بی جے پی نے کہا ہے کہ کیندر سرکار کی نہیں بلکہ راج سرکاروں کی ذمہ داری ہوتی ہے قانون ویوست تھا لیکن کانگریس کے نیتا رنڈیپ سرجیوالا اس مارچ کو لے کر کیا کہتے ہیں دیش کے مکھے وپکشی دل پر بھی آپ اس پرکار کی سیمائے لنگ لگائیں گے تو ابھی وقتی کی آزادی کا کیا ہوگا کیا کانگریس کے سانسد کانگریس کے نیتا کسی پرکار کا خطرہ ہیں دلی کی سرکشہ کو کیوں موڈی سرکار جان بوچ کر ایک سو دس ایک سو بیس ایک سو پچیس اس پرکار کی سیمائے کیوں لگا رہی ہے یہ اپنے آپ میں سوطنترتہ پر ایک طرح سے پابندی ہے اور اسی مدی پر بی جے پی اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہے آپ کو سیدھے لیے چل دیں اور سونیا جی اور کانگریس کے کارے کرتا باکھلا ہٹ میں مارچ کر رہے ہیں انڈیا is marching ahead and out of sheer frustration the congress is marching in a retrograde pattern this is the whole story this Hindi channel نے کچھ کھلاسے کیے ہم انہیں بدای دیں گے کی بہت بڑا کھلاسہ انہوں نے کیا ہے چند دنوں پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ینگ انڈیا نامہ کے کمپنی جس کے مالک سونیا جی اور راہول جی تھے کس پرکار سے اس کمپنی کو لون مل رہا تھا ایک ایسی کمپنی سے جو کالے دھن کو سفید کرنے کا کام کرتی تھی اس کمپنی کا نام ڈوٹیکس تھا ڈوٹیکس مرکینڈائز پرائیویٹ لیمیٹیڈ آج پورے کی پوری وہی کہانی دمات جی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے روبرٹ وادرہ جی کے ساتھ روبرٹ وادرہ جی نے ابھی کچھ فیس بک میں ڈالا بھی ہے انہوں نے لکھا ہے here they go again they مطلب hum here they go again whenever they get insecure they concoct some false accusations on me the nation is not misguided by their tactics anymore جن کو لگتا تھا کی یہ nation mango man کا ہے وہ آج اس nation کو guide کرنے کی بات کر رہے ہیں اس پورے ٹویٹ میں اس پورے فیس بک کے ایکاؤنٹ میں جو روبرٹ وادرہ جی نے آج کا سارانش ہے intolerant towards investigations جو investigations ہو رہے ہیں جو exposure ہو رہا ہے گاندھی پریوار کو لے کر ایک ایک کر کے جو کبڑ میں skeleton بند تھے وہ سامنے آ رہے ہیں تو جو intolerance ہے پریوار میں investigation کو لے کر وہ intolerance کے کارن نومبر کے مہینے میں مارچ ہو رہا ہے آپ دیکھئے روبرٹ وادرہ جی کی ایک کمپنی ہے skylight hospitality اس میں تو کوئی دومت نہیں ہے یہ تو ایک general knowledge کا question کے روپ میں آج کل آتا ہے اس skylight hospitality نے سن 2010 میں بہت ساری جمین خریدی اس کے detail میں ہمارے صحیح ہوگی مطر جی ویل جی بتائیں گے آپ کو وہ جمین انہوں نے بیکانیر میں 79 لاک روپیز میں خردہ ہے میں detail میں نہیں جا رہا ہوں کتنے exact amount میں مگر 79 لاک موٹا موٹی خریدہ ہے 2011 میں انہوں نے اس جمین کو ایک اور کمپنی کو بیچا اس کمپنی کا نام ہے Elgini Finley's Private Limited یہ وہ کمپنی ہے پورے 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 کاغج آپ کو دیے جائیں گے آپ دیکھ سکیں گے ان کاغجوں کو اور اس کاغج میں اندر میں mention ہے کہ آپ یہ جو کمپنی ہے Elgini وہ لون لیتی ہے کتنا لون لیتی ہے 5 کروڑ 64 لاک روپیز کا لون لیتی ہے تاکہ وہ یہ جمین کھرید سکے اب یہ جو کمپنی ہے Elgini یہ کس کی کمپنی ہے یہ جو چینل نے بھی کہا یہ کسی ریشی بیچ جی کا ہے اور جو ایک کانگریسی پریوار ہے کانگریس سے جڑیت پریوار ہے ان کی یہ کمپنی ہے یہ بی جے پی کا پلٹوار ہے اور ڈاکٹر سمبیت پاترہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبروں میں گڑے کنکال اب نکل رہے ہیں گھوٹالوں کے جانچ سے اور یہ جانچ کے لیے احسہشنطہ ہے جو جانچ گھوٹالوں کی کانگریس کے ریتاؤں کی کانگریس سے جڑے لوگوں کی ہو رہی ہے اس سے کانگریس گھپرا گئی ہے باکھلا ہٹ میں ہے لیکن مارچ جو احسہشنطہ مارچ ہے وہ سب سے کچھ دیر میں شروع ہونے والا ہے اور یہ سنسط بھون سے مارچ شروع ہوگا رائشپتی بھون تک کانگریس سردیکش سونیا گاندی کی اگوائی میں اشوک سنگل ہمارے سب وضع تھا ہمارے ساتھ ہیں اشوک کیا کچھ چل رہا ہے ابھی دیکھئے سعید ابھی تیاریاں ہو رہی ہیں گاندھی مورتی جو اندر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر وہاں بھی کچھ نیتا اکٹھا ہوئے ہیں اور کچھ مین پارلیمنٹ گیٹ پہ اکٹھا ہوئے ہیں سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسیز اور بھیڑ کافی دکھائی دے رہی ہے وہاں پہ نیتا کھڑے ہیں گلام نے بھیجاد ہیں سچین پائلیٹ ہیں احمد پٹیل تمام لوگ نیتا یہاں پہ مین گیٹ پہ پارلیمنٹ کے انٹرنس پہ یہاں کھڑے ہیں سونیا گاندھی اور راہول گاندھی کا انجار کیا جا رہا ہے احمد جو پانچ سو لوگوں کی اجازت مانگی تھی کانگریس نے اور جو سوا سو لوگوں کی آگیا ملی ہے دلیپولس کی طرف سے تو یہ سوا سو لوگ ہی ہوں گے اتنے ہی کارکرتہ اتنے ہی نیتا ہوں گے یا کچھ ہمیں زیادہ نظر آ سکتے ہیں سید زیادہ نظر آ سکتے ہیں کوئی کاؤنٹ نہیں کیا جا رہا ہے جو سوا سو کی بات کی جاری ہے کی سوا سو کاؤنٹ کر کے یہ نیتا راشپتی بابن جب پہنچیں گے گیا پندیں گے سوا سو کا ایسا کوئی کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا جتنے بھی کٹھا ہو رہے ہیں تمام ورکرز بھی ہیں یہاں پہ اور دوسرے کانگریس سیوہ دل کے لوگ ہیں نیتا تو ہے ہی تو ایسا کاؤنٹ نہیں ہے یہ جتنے بھی لوگ کٹھا ہو گے سب لوگ جائیں گے راشپتی بابن اور وہاں پہ جا کے گیا پندیں گے آروپوں کو اندر راشپتی سازش قرار دیا ہے آج تک سے ایکسکلوسیف باتشیت میں مینکا گاندھی نے یہ بات کہ یہ شروع کہاں سے ہوا یہ سیلاب بننے سے پہلے شروع کہاں سے ہوا ایک رائٹر کل برگی جی کا قتل ہوا اور وہ بھی کانگریس کے سٹیٹ میں کانگریس کے سٹیٹ میں مانگ سکتے تھے سی بی آئی پروپ آج تک انہوں نے سی بی آئی کو اندر آنے سے انکار کر دیا ان کے اپنے پولیس کتنے مہینوں کے بعد ایک سراغ بھی نہیں ڈھون پائے ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کل برگی جی پولیٹیکل ریزنز کیلئے مارے گئے سوشل ریزنز کیلئے مارے گئے یا مارے گئے کیونکہ ان کے بجلی کا بل نہیں دیا ان کے پڑوسی نے کیا معلوم یا ان کے پریوار نے گھر کے گھر کو ہڑپ نکلے میں یہ نہیں کہ ہوں کہ یہ ضروری ہے لیکن we don't know the reasons اور نہ کرناطک کی کانگریس سرکار نے ہمیں بتانے کی کوئی کوشش کی نہ انہوں نے پریوار سے پوچھا کہ کوئی دشوان ہی تھی کیا ہوا نہ on the back of that یہ شروع ہو گیا کہ رائٹر کسی رائٹر نے اپنا سٹیٹ آوارڈ باپس دیا بلکو نہیں سب نے نیشنل آوارڈ دیا کسی نے آروپ نہیں ڈالا کانگریس کی سرکار پر کہ آپ نے کیا مربایا انہیں آپ کی لوگوں نے مربایا کیوں کیا آپ سیدھے چلے آئے ہیں ڈلی کی سرکار کے پاس کہنے کے لیے کہ آپ کا انٹولیزنس ہے اس رشتہ کیا ہے ہمیں اس قطع سے لوگوں نے موسیقی